دوستو یہ دنیا بڑی عجیب ہے اور ہم بڑی عجیب طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں ہم ہر وقت مستقبل کی بات کرتے ہیں کہ مستقبل میں ہم بڑی آرام سے رہیں گے بڑی پرسکون رہیں گے لیکن کچھ چیزوں کو نہ مانتے ہوئی بھی اماری ساتھ وہی ہو رہا ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا ہے یہ مشکت میں رہے گا اب مشکت سے بچنے کے لیے دیکھیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ابتداسی ہی ہم اسے یہ بتاتے ہیں کہ بیڑا پڑھائی کرو تاکہ آپ کا مستقبل جو ہے اوپرسکون ہو تاکہ آپ مستقبل میں آرام سے رہیں اور اب وہ یہ مستقبل کہاں ہے یہ ہم اس کو نہیں بتاتے بچہ پڑھائی کرتے کرتے پچیس سال تک وہ پڑھتا ہے کتنا پچیس سے چمیس سال تک وہ پڑھتا ہے صرف اس لیے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ آرام سے گزرے اور جب وہ پڑھائی ختم کر لیتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ کہاں پہ ہے وہ مستقبل پھر اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھائی کی بات ایک اور لمحہ ہے ایک اور مرحلہ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں نوکری آپ کی معیشت بھی بہتر ہونے چاہیے تو آپ کی نوکری کی ضرورت پڑھے گی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیس سال تک اس کو نوکری بھی مل جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اب جو ہے نا میں تکلیفوں سے میند سے جو ہے وہ بچ جاؤں گا اب میرے زندگی بڑی آرام سے گزری گی لیکن پھر اس کو بدھایا جاتا ہے کہ نہیں بیٹھا اب آپ کی شادی ہونی ہے اب شادی کیلئے میند کریں پیسے جمع کریں پھر وہ اس کیلئے تک بدود کرنا شروع کر دیتا ہے جب شادے ہو جاتی ہے تو پھر جس کے بچے نہیں ہوتے اس کو معاشرے کے میں بھی بڑے عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بچے کیوں پیدا نہیں ہوتے تو والدین اس کو بتاتے ہیں کہ بچے ہونے چاہیے گھر میں تو بچے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے وہ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو یہی فکر لائق ہو جاتی ہے اب ہمیں تو بچوں کے مستقبل کیلئے بھی تو کچھ کرنا ہے نا یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے پھر بچوں کے مستقبل کیلئے لڑتے لڑتے پھر اس کی پڑائی کیلئے پھر اس بچوں کے شادی کیلئے پریشان ہونا یقین کریں میں نے ایسی لوگ بھی دیکھیں جو بچوں کے بچوں کے بچوں کیلئے پریشان رہتے ہیں کہ میرے بچ میں میں نے نوازوں کی بچے پیدا نہیں ہو رہے کیا کر اس کیلئے پریشان ہو جاتے اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے یہ مستقبل کے تلاش میں چلتے چلتے ہم ایسے موڑ پر آ جاتے ہیں جہاں پہ ازرائیل کھڑا ہوتا ہے کہ اب ختم بھائے ختم ہو چکا ہے باپ نے روح دینے ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی تو میرے زندگی شروع بھی نہیں ہوئی اور آپ ختم کرنے کے بات کر رہے ہیں پھر وہاں پہ کمپرمائزز نہیں ہوتی اور ٹک سے ہماری روح جو ہے وہ قبض ہو جاتی ہے تو ہمیں مستقبل کے تلاش میں سکون کا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں کہ اکل مند شخص وہ ہے جو کل کو بھول جائے اور کل سے ایز ای ریفریس وہ سبق حاصل کرے اور اپنے آنے والے کل کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دے اور صرف آج میں جیے آج سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں آج جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ خوش رہیں خوشان رہیں اللہ کی احکامات کے پیروی کرتے ہوئی جو چلے گا وہ زندگی میں سکون حاصل کرے گا لیکن جو مستقبل کے تلاش میں آج کو برباد کرے گا وہ کبھی سکون نہیں پائے گا موسیقی